جگڑا ہوا نا ان کا باقیدہ جگڑا ہوا ہے اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے دس بارہ دن پہلے اب کل فتح اللہ کہتا ہے میرا کپتان خالد خرشید میں وارے نیارے جہاں جی پھر اندر سے ایک گنڈاپور گارنر اور یہاں پہ ایک پورا گروپ سی ایم کے خلاف سرگرے میں عمل کیوں ہے یہ کوئی بھی بات کریں اس کا اُلٹ لے لیں کوئی شک و شوہ نہیں کی پیائے نے کچھ جو اقلامہ کیے پچھلے دو میرے میں وہ لائق تحصیل ہے تو سرمایہ کاری اور انویسٹرز کا بھی رخوہ کہ صرف سیاد کو فروغ نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیو ایکس میڈیا نیٹورک کے پروگرام حالات حضر میں میں ہوں آپ کا مذبان فہیم اختر ناظرین گلگت بلتستان میں بجلی کی صورتحال پر عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے تاہم محکمہ برکیات اور صوبائی حکومت ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا پلان ان کا سامنے نہیں آ رہا ہے رمضان و مبارک کے اس مقدس مہینے میں خصوصی طور پر افطاری اور سہری کے اوقات کیلئے خصوصی ایک شیڈول جاری کر دیا گیا اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا اور عوام کی جو تشویش ہے اس حوالے سے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایک اہم خبر آج سامنے آ رہی ہے کہ پی آئی اے نے گلگت اور سکردو کے لیے خصوصی فلائٹس کا اعلان کر دیا ہے جس میں لاہور سے گلگت کے لیے اور کراچی سے سکردو کے لیے خصوصی فلائٹس چلیں گی اس کے علاوہ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آرزی ملازمین کا درنا ہے جس پر گزشتہ رات کو پانچ صوبائی وزراء نے جا کر ملازمین سے مذاکرات کیے اور درنا کو مؤخر کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے جسے کشمیر ٹائمز نے بریک کیا ہے کہ وزیراللہ گلگت بلتستان خالد خورشیت نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں کچھ بندو کی سفارش کرنے کی کوشش کی تھی جس کے اوپر علی امین گنڈاپور وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کے جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور وزیراللہ گلگت بلتستان کو انہوں نے اپنے حدود میں رہنے کی گزارش کی ہے پروگرام میں ان موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ سے متاثر ہیں اور کوئی بھی دن اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ملنے کو نہیں مل رئی اچھی خبر کیا وہ بیسکل ہوا یہ نا پاکستان میں ڈائیس سال پی ٹی آئی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ پرائم نیسٹر نے جب بھی یہ بات کی ہے کہ مہنگائی پہ ہم خوابو پا لیں گے مہنگائی اور بڑھ گئی بڑھ دی گئی کہ ہم لائن آڈر کی سیچوئیشن کو اس کو جہانا ریاست کسی بھی طور پر اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی وہ جتھے جہانا انہوں نے آکے اپنے پوری آپ کو بتا ہے وہ فیض آباد درنے سے لے گی یہ سارا کو لاہور تک اب جو یہی سلسل جی بی میں ہے جیسے رمضان و مبارک کا آغاز ہو گیا اس سے دو دن پہلے پرائم چیف نیسٹر نے آلہ ساتھی جلاس بلایا اس میں بجلی کے حوالے سے بتایا کہ سہری اور افطار پر کوئی شیڈنگ نہیں ہوگی اب وہ یہ کہ اس اعلان سے پہلے جو بجلی گلگت میں جو شرول تھا وہ بہت بہتر تھا جیسے چیف نیسٹر نے اعلان کیا وہ سب کا شرول بھی تباہ ہوئی ہے وہ اولٹ ہو جاتا ہے تو آئندہ سے یہ پی ٹائی کے جو بھی لوگ ہیں زمدہ لوگ بینا دے دیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ہم اضافہ کریں گے تو وہ تھوڑی سی بہتری آئے گی وہ کہیں گے کہ ہم مہنگائی میں مزید اضافہ کریں گے تو وہ مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آئے گی وہ کہیں گے کہ ہم لائے نارڈر کو کسی طور پہ بھی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں جو جی میں آئے کرے تو وہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا تو یہ وہ بیانات نہ دے دیں وہ کہاں ایک اور بات کریں کہیں کہ یہ میریٹ کو بہت بری طرح پامال کریں گے جس طرح بس منبسند لوگ لگائیں گے ہاں ہاں وہ اپنا کام کر جائیں تو ہو سکتا تھوڑا میریٹ فالو ہو جائے تو یہ اُلٹ اب بیانات دیں گے تو کچھ بہتری ہے کہ وہ ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا چیف فینسٹر کی وہ ایک پوری ایک کوئی داستان بیان کر رہے تھے جی وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ پہلے سے آ رہا ہے مجھو خود بھی پتا ہے بجلی کا بہت پرانا بہران ہے اور پانچ سال کا بتا رہا ہے وہ کی پانچ سال بعد کہیں جا کے یہ پراجیکٹس ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بیسکلی یہ جو ایشو آ رہا ہے اس کو چیف فینسٹر کو میرے خواہل میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سسٹم نے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے اور سسٹم کا سپورٹ جب پیچھے ہڑ جاتا ہے نا تو پھر آپ کے صرف بیانات رہ جاتے ہیں عملی اقدامات چونکی ہینزل پاور پروجیکٹ کا سٹیٹر رہ بھی تک جاری کیوں نہیں ہوا ہے دیکھیں ہینزل پاور پروجیکٹ پی ایس ڈی وی کا منصوبہ ہے اور اس کا ٹیکنیکل سینکشن بھی ہوگا فائنانچل اس کی بیڈ کی اپنی وغیرہ سارا کچھ ہو گیا ہے ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ اپریل میں اس پہ باز اب تک کام شروع ہو جائے گا اگین بات وہی ہے کہ علیہ مین گنڈاپور وہاں بیٹھا ظاہر ہے بہت سارے معاملات اس نے تیک کرنے بہت سارے معاملات اس نے تیک کرنے ایسے فری میں کوئی وہ اہدی ٹرسٹ تو نہیں ہے یا اہدی ویل فیئر سنٹر تو نہیں ہے بیچارہ مفت میں کام کرتا رہا ہے وہ پیسے خرچ کر کے یہاں تک پہنچے وہ ہوتے ہیں رضاکارانہ کام نہیں کر سکتا ہے ابھی کچھ ایپی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ سے جو ہے جو انکم آ رہی ہے وہاں سے شروع ہوا تو ایسے جلدی جلدی کام ہو گئے وہ پہلے اپنے پیٹ پوجا پھر کام دوجا والی سیچویشن ہے کسی بھی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں گلگٹ چھیر کے اندر متعدد سڑکوں پر کو بلاک کیا گیا احتجاج کیے گئے ٹائر جلائے گئے حکومت کے خلاف ناربازی کی گئی حکومت کا کوئی وزیر کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہے کہ ان کے پاس پہنچ سکے ان کو جا کے اپنی جو مدعہ ہے یا موقع پر وہ سنا سکے میں ذکر ہوا تھا کہ حکومتی وزراء کا کام تو یہ رہ گیا ایک وزیر اپنے بائی کی پوسٹنگ پر گرجتہ برستہ ہے جو میں نے اس دن ذکر کیا تھا ایک نیسٹریر اپنے مخالف جن کو ہم نرسنگ سٹاف کہتے ہیں خپولو گانچے میں وہ ایک سیکرٹری ہم میں نے نام لیا تھا کہ وہ سیکرٹری ہیلتھ کو کال کر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں اس نے مخالفت کی ہے تو اس کی اٹھا کے وہاں پر فینگ دیں تو یہ جو وزراء بیٹھتے ہیں نا سارے صبح سے لے کہ اگر دفاتیر میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں ذاتی کام میں یہ ہے کہ اس کے علاقے کے آپ نے کسی بندے کو پوسٹنگ کیس طرح کروانی ہے اپائنمنٹس کیس طرح کروانی ہے اپنے رشتہ داروں کو کس طرح اکاموڈیٹ کرنے ہے ٹھیکے کیس طرح لینے ہیں کوئی شاید دس پرسنٹ کوئی کام ہو جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے پبلک کا کام ہو سکتا ہے گلگیت شہر کی آپ سیچویشن بیان کر رہے ہیں اس وقت جہاں پہ خواتین سڑکوں پہ نکل آئے پانی اور بجلے کے مسئلے پہ ذلف خرابات سونی کورٹ میں اس کے بعد نگرال میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے پانی وہاں پہ جو ہے نا پانی جو ہے میرے خال میں کہیں سے کوئی چینل ٹوٹا ہے پانی نکلا ہے گروہ میں پانی چلا گیا سارا کچھ وہ سڑکوں پہ ہیں حکومتی کوئی بندہ نہیں تھا امجد کو جا کے وہاں پہ سارے معاملات نپٹانے پڑے نگرال مجینی محلہ میں جو کچھ ہوا تو اس حکومت نے چار پانچ مہینے میں لوگوں کو بہت زیادہ مایس کیا ہے میرے خال میں خالد خرشید کو ایک چیز اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ میں جب تک قوت فیصلہ نہ ہو فیصلہ کرنے کی قوت نہ ہو یہ وزیرالہ صاحب سر عوام سے اتنے دور کیوں ہیں ہم نے حفظ رومان کو بھی اتنا کم از کم اتنا تو ہم نے دور نہیں دیکھا تھا وہ گلگت چھیر میں اور اپنے حلقے میں رہتے ہوئے اٹلیسٹ کہیں نہ کہیں پہ وہ عوام کی بھی چاہتے تھے عوام میں جا کے کیا کہیں گے ہوا کیا کچھ بھی نہیں ہونا عوام کا دوسرا یہ ہے کہ مزاج میرے خال میں کوئی ان کا مزاج ایسا ہے کہ جہاں پہ زیادہ کچھ جو ہے وہ لوگوں میں جھول رکھنا پانچ مہینے میں صحافیوں سے بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوئی کوئی پریس کانفرنس اس نے نہیں کیا پانچ مہینے ہو گئے کوئی پانچ مہینے کوئی سال کا بھی پلان ابھی تک اس نے نہیں دیا اپنے وزراء کے ساتھ بھی تو بہت زیادہ کوئی انٹرکشن نہیں ہے اب تو وزراء بھی اندر سے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے اندر یہ جتنے بھی تردید کر رہی ہے ہزار مرتبہ تردید کر لیں فتولہ تردید کر لیں اب فتولہ اور سیم کا جگڑہ کس بات پہ ہوا جگڑہ ہوا نا ان کا باقیدہ جگڑہ ہوا ہے اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے دست مبارہ دن پہلے اب کل فتولہ کہتا ہے میرا کپتان خالد خرشید میں وارے نیارے جاؤں جی اور مسلسل کہہ رہا ہے پھر جگڑی کس بات کہیں پھر اندر سے ایک گنڈاپور گارنر اور یہاں پہ ایک پورا گروپ سیم کے خلاف سرگرے میں عمل کیوں ہے اور یہ خبر لے جا کے ہم کشمیر ٹائمز کی جو آج کی خبر ہے اس کو کشمیر ٹائمز کی خبر اپنی جگہ پہ کبھی بھی سیاست دانوں کو جو میں نے بتایا نا یہ کوئی بھی بات کریں اس کا اولٹ لے لیں اب فتولہ نے کر جو بھی بات کی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کچھ پک رہا ہے اس کا اولٹ لے لیں نا اولٹ لیں گے تو وہ صحیح آپ کو تصویر سامنے آئے گی ان کی یہ صورتیال تو ہمیشہ سے ہے جو اچھی خبریں ہیں پچھلے دنوں لاہور سے سکردو کے لیے پہلے فلائٹ آگئی چھے اپریل کو اور آج اعلان کر دیا گیا کہ لاہور سے گلگت اور کراچی سے سکردو کے لیے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کا کراہ بھی بہت مناسب ہے اور میں خیال سے یہ ٹوریزم ڈیولپمنٹ کی طرف کچھ اقدامات ہیں اس میں کوئی شک و شوہ نہیں کی پی آئے نے کچھ جو اقلامات کی ہیں پچھلے دو میرے میں وہ لائق تحسین ہے اور اسے نہ صرف گلگت بلتیسان کے عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ یہاں پہ سیاحت اور سرمائے کاری کو فروخ ملے گا میں دوزار انیس میں ہنزار چیمبر آف کامرس کے گفت کے ساتھ کراچی گیا وہاں پہ بڑے بڑے جو انڈیسٹریلیسٹ ہیں ان کے ساتھ جب ہماری علاقات ہوئی انہوں نے کہا گلگت میں تو ہم اپنی انویسمنٹ کر لیں گے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کراچی سے پہلے فلائٹ لینے کے لئے اسلامباد جائیں اسلامباد سے ہمیں گلگت فلائٹ ملے نہ ملے چلو اسلامباد سے ملتی ہم گلگت چلے جائیں واپس میں فلائٹ نہ ملے چار دن بعد ہم جو ہے نا وہ اب انہوں نے کہا ہم تو ساری انویسمنٹ دوبے کراچی میں اس لئے کرتے ہیں کہ ہم جس ٹائم چاہے ہم دوبے چلے جاتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں اب جب کراچی سے سکردو کے لئے فلائٹ کا آغاز ہوگا تو سرمایہ کاری اور انویسٹرز کا بھی رخ ہوگا صرف سیاحت کو فروغ نہیں ملے گا اس سے سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا اور یہ ساؤت کا جو انویسٹر ہے وہ اٹیک ہو جائے گا اس میں نارت میں اور دوسری بات جو لاہور سے پہلے سکردو تو فلائٹ کا آغاز آلڑی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کراچی سکردو فلائٹس ہوں گی اب پھر کراچی سکردو کے لئے انٹرنیشنل فلائٹس ہوں گی پھر لاہور سے گلگت کے لئے فلائٹس ہوں اس سے زیادہ پی آئی جی بی کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی اور یہ دیکھیں کہ اگر واقعی اس بات میں سچے اور آپ بتا رہے نوٹیفکیشن بھی ہے اس کا کہ لاہور سے گلگت کا کراچی چھ ہزار ہوگا تو اس سے کم ٹکیٹس اس کو دیمان دی بھی نہ کرے نا آپ پھر یہ بیک مانگنے والی بات ہے نہیں اتنا تو جائز ہیں ان کے لئے اس صورتحال میں یہ جو ہمیشہ سے اسلامباد کی فلائٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے موسم کی صورتحال کا اسلامباد جانا ہے اسلامباد کیلئے مجھے سیٹنگ لیتا ہے میں لاہور کی فلائٹ پر جانا ہوں لاہور سے اسلامباد کیا ہے ہزار بارہ سو وہیں نیوے ائرپورٹ سے جو آپ کا کراہ ہے بارہ پندر سو ٹکسی والا لیتا ہے تو وہ تھوڑا سا دو گھنٹے زیادہ لگیں گے آئی سر غزرہ نے چھے دنوں کے بعد تھوڑی سی مومنٹ دکھائی اور جا کے درنے کے جو مظاہرین تھے ان سے مذاکرات کی اور درنے کو مؤخر کرا دیا جن لوگوں نے درنے دیا ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا یا ان کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے تھی کہ اسمبلی میں بات کیا ہوئی تھی اسمبلی میں بات یہ ہوئی تھی کہ ہم اس پراسس کو ری ویزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایکٹ آف اسمبلی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی جو ہوا ہے اس میں کوئی خرابیاں تو نہیں ہے کسی قصد زیادتی تو نہیں ہوئی ہے کوئی بندہ ایلیجیبل تھا اس کو پیچھے رکھ کے جو ایلیجیبل نہیں تھا اس کو شامل تو نہیں کیا گیا اس پر اتنا چار پانچ دن خواتین کو بھی لا کے ظلیل کر کے ادھر چیپ سیکرٹری باہر وہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی اب جا کے وزران مذاکرات کی اور جو اعلامیہ جائری کیا یا جو قراردات سامنے آئی یا جو بھی اس کا معایدہ اس میں کیا کہا گیا اس میں یہی بتایا نا کہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ان کو ریولر کیا جائے گا اب یہی بات اسمبلی نے کی تھی اب قانونی تقاضے یہی ہیں نا کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے اس کسی کی انڈکشن تو نہیں ہو رہی ہے اور بل کے اندر کوئی جالسازی تو نہیں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھے جائیں گے تو اب اس میں آپ پڑھ لیں اسی کے اندر لکھا ہوا کہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کر کے ان کی ریولر کیا جائے گا وہ جو لوگ ان کو اکسا کے ابھار کے بلتستان سے لے کے دیامر تک کے غریب لازمین کو یہاں تک لے کے آئے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے اس میں بہت شکریہ شاہ صاحب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا اپنے مذہبان فائی مقدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی